اسلام علیکم کیسے بھی ہوں سب ٹھیک ہے اللہ دلہ سب کو خوش رکھے اپنے زمان میں رکھے تو آج میں ریبک ڈیش ہے وہ بنانے لکی مکھلوبہ ٹھیک ہے رائس ہے تو ایزی ہے مشکل نہیں ہے زیادہ لیکن چلے پھر سٹارٹ کرتے لیکن اس سے پہلے پریز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائکر شیئر کریں ویلیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو آپ ملے اور میں سٹیپ بے سٹیپ جو ہے وہ آپ کو بتاتی چاہتی تو سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی تو چلے پھر چھیکن چاہیے اس کے لئے یہ دیکھیں ایک چھیکن ہے تو اس کے بڑے پیسیز میں نے کیا ہے چار پیس ہیں اس کے پانچ آپ چاہیں تو اس کی سکین رہنے دیں کیونکہ ریبک جو ہوتا ہے وہ سکین رہنے دیتے ہیں یہ ایک چھیکن ہے میڈیم سائز کی کیونکہ ہاف کے جی کے قریب میں بتا رہی ہوں تو اکی تو یہ اس میں ایک بھنگن جائے گی پیاز چھوٹی سی یہ کچھ لسن ہے اور یہ بیلیو ہے اور یہ دالچنی کا ٹکرہ ہے بہت کام اور ایک یہ کیارک ہے اور اس میں پٹیٹو ہے میں پاس یہ ہے تو کیسے کیسے ان کو کرنا ہے یہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جاتے ہیں میں صرف آپ کو انگریڈیم بتا رہی ہوں اور اس کے علاوہ چاول ہیں ان کو میں دس پنگ میں دھو گیا ہے یہ وہ ہو دی ہیں بس آپ ان کا پانی نکال لیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پیوز پہلے یہ لسن اور یہ پیاز اس کو ہم کٹ کر لیتے ہیں چاپ کرنا ہے بس ہم نے ان کو ٹھیک ہے تو پھر اگلا کرتا ہے تو بیوز یہ کٹ ہو گیا اب ہم اگلا سٹیک کرتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے تھوڑا سوئے لینا ایک ٹوٹے بس ٹھوٹے قریب پیاز اس میں کرنی بس سوٹے کرنا ہے پیاز کو ہم نے براونی کرنا پیاز کی کٹ کرنی اور ساتھ ہی یہاں پہ یہ جو گالک میں نے کٹ کرنی یہ میں نے اس میں چاپ کریں اب یہ ڈال دیں گے اس کو ہم نے کٹ کر لیا وہ تو کٹ ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں بیلی اور یہ ایک منس دالچینی کا ٹکڑا ڈال دیں اور یہ ٹکن ہم دیں اس میں ڈال دیں اس کو نہیں دیں اس کو تھوڑا سا ہم یہاں یہ پاسٹوں ہیں ہرکا سے کٹ پتانا اس نے اس طرح سے ٹکڑا جو وہ ٹکڑا ہے اس کو ٹکڑا ہے اس کو ٹکڑا سا ٹکڑا کرنا اور کیونکہ میں اس نے بنا رہا ہے ہاپ ٹکڑا سا ٹکڑا اگر آپ زیادہ لے رہا ہوں تو ٹکڑا سا ٹکڑا اس میں ہم نے زیادہ اور پس پچڑا إلى پس پیٹر کا pane آ رہا ہے اس لیں تو ٹکڑا میکنی اور دائیں لیکن سا ٹکڑا سا ٹکڑا سا ٹکڑا اور زیادہ سا ٹکڑا میں دیں پس کھائی یہ کخاشی دیں اس میں دیں پس کھائی میں 3 کچھ دو کپ مل پاس چاول ہیں تو پانچ کپ اس لیے داریوں تھوڑا سی سکوگ لانا ہے تو اب اس کو جو ہے میں کرتی ہوں سائیڈ پر تو یہ ہوتا ہے کوک پندہ بھی لگیں گے اسے تو ہم موتی در دوسرے کام کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ کارٹ کو میں نے ایسے کٹ کر لیا اسی طرح سے ہم یہ جو پٹیٹو ہیں ہمارے ان کو بھی ہم کٹ کر لیں گے اسی طرح سے چاہیں تو چھوٹے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اصل میں جو ہے نا وہ اسی طرح سے یہ اس میڈل نے تو اب ان کو کٹ کر لیا اب آگے میں کیا کرنا ہے وہ گم کرتے ہیں اب یہاں بھی یہ دیکھیں یہ پٹیٹو جو میں نے کٹ کر لیا اس کو پھل گرم کرتے ہیں پھل ہوتا ہے وہ کرتے ہیں تو اس لیے ہم نے اس کو پھائی کرنا ہم نے پھائی کرنا ہے اس طرح سے پھائی کرنا ہے پھائی کرنے میں نے اپنی پہنے پھائی کرنے ٹھوچھے پھائی کرنے دید پھائی کرنے پھائی کرنے پھائی کرنے اور اب ہم یہ میرے پاس بادام ہیں چھلکوں کے لئے رہی ہیں لیکن ان کو بھی ہم نے فرائے کرنا ہے ان کو بھی آپ نے ہلکا سا جو ہے گورڈن سا کرنا ہے بس یہ فرائی اچھی لگتے ہیں ویورس یہ کلر جن کا ہم نے کرنا ہے تو اب ہم مجھلہ چیک کریں ویورس یہ دیکھیں یہ چاول میں ان کو سوک کر لیا تو بتایا تھا ان کو ان پانی نکال لیا تو اب اس میں یہ میں ٹیمائٹو پیوری ڈا دیم تھوڑی سی اس میں ٹو ٹیبر سپون کے قریب ہوگا جسٹ کو کلر اور اس کے علاوہ اس میں سوڑ چاہے گا آپ چاہے ہیں تو یہاں پہ اس میں چکن پورڈر بھی آئیڈ کر سکتے ہیں چاہے ہیں سوڑ کر لیاں یا اپنی اس پہ ہوگا بس لئی کرنا ہے تو ویورس اب ہم یہاں سے اپنی چکن پورڈر بھی آئیڈ کر سکتے ہیں وہ ہم نے گلا لیا ہے اب اس کو نکال دیں ویورس اب یہاں بھی یہ دیکھیں یہ ہے کہ میں نے ٹومائٹو لے لیا ہے ان کو گراہ کر کے ہم نے اس کے نیچھے ایسے چھالے نے جسارے اس اس طرح سے لگا لیے تو پھر اس کے بعد یسے ڈیئر میں ہم نے ا تھیس کرکن ہم نے لگا لیے ٹھیک ہے یہ ٹو ٹھو ٹھو ٹو اجنتمڈ کرتا ہے تو ویورس اب یہ ٹومائٹو اس اس طرح سے سے اپنے اپنا ل لینے پھر اس کے بعد یہ جو ہم نے اپنی mega mille اس کو اسی طرح سےLabrr nossa ہمیں اس کے اوپر لگانے سے ایسے لگاتے جانا ہے تو ویورز اب ہم یہ ہماری چکم جو ہے اس کو ہم اس طرح سے لگائیں گے اس کے ساتھ ہے تو باقی جو ویورز ویجٹیبل جو ہے ہماری باقی وہ ہم اس پر اس طرح سے لگائیں گے تو اب ہم اس میں اپنے یہ چاول سارے بھی اسی طرح سے ہم اس میں ڈال لیں گے ٹھیک ہے تو ویورز اب یہ دیکھیں میں نے چاول ڈال کے ان کو پریس کر لیا اب ہم اس کے اوپر یہ پلیٹ رکھتی اس طرح سے میں نے ان کو کر لیا اچھی طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے ویورز اب یہاں پہ ہم یہ پلیٹ رکھیں گے پلیٹ ہم کیوں رکھ رہیں یہ بھی میں آپ بتاتی ہوں اس لیے رکھ رہیں کہ ہم نے یہ دیکھیں یہ جو ہماری یخنی تھی یہ بچہ نے یہ جو چکن کی جو بنائی ہم نے تو یہ ڈالے گی اس ٹوکر سے ہم ایسے ڈالیں گے تاکہ چاولوں کو وہ نہ لگیں ٹھیک ہے اس طرح سے اس کے اوپر ہم ڈالتے جائیں اب ہم بلیٹ ہی انگاہ لیں گے تو ویورز اب اس کو ہم میڈیم پہ پہلے ہم پاسٹ پہ اس کو پاندھنے کے لیے کوک کریں گے پھر ہم میڈیم پہ اس کو 20-25 منٹ کے لیے کوک کرتے ہیں ٹھیک ہے ویورز تو یہ بن گئے ہمارے وزیدان سے مقلوبہ تو اب ہم اس کو دیش آؤٹ کرتے ہیں اس کا یہ ہی ہے کہ ہم نے اس کو ایسے ٹان کرنا ہے آپ دیکھو اس میں میں کیسے کر سکتے ہوں کیونکہ دیفکل ہے چلے ہمیں کرتے ہیں تو ویورز یہ دیکھیں یہ ہم نے ڈیش آؤٹ کر لیا اس طرح سے اور یہ دیکھیں یہ جو اس میٹ میٹو ڈالیتے ہیں اس کا یہ مقصد تھا کہ یہ اسی طرح سے رہنے تھی یہ اس طرح سے ہم رہنے تھی تاکہ وہ نیچے چاول نہ لگیں ٹھیک ہے ویورز تو یہ جو ہم نے ارمیر سب نے کیا تھے ان کو بھی ہم نے اوپرے سے ڈال دیا ویورز تو یہ بن گیا مرمزدار سا مقلوبہ ہم نے تو بنا لیا آپ بھی ایسے بنائیں کھائیں انجوائے کریں تو آپ بھی بنانا اور انجوائے کرنا تو چلے پھر ملتے ہیں نئی رسپی کے ساتھ جانے سے پہلے مار چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں بیلے کو ضرور پیسکیا کریں تاکہ جو بھی ویڈیا وہ آپ کو ملے اور کامنٹس میں لکھا کریں شکریہ 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 موسیقی